السلام علیکم مسلم ممہ دہائیوں سے مسئلہ فلسطین کا پائیدار حل نکالنے میں ناکام رہی ہے ذاتی مفادات کی خاطر دوہزار بیس میں مختلف عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مصبوط کرنے کا آغاز کیا حالانکہ ان ممالک میں بسنے والے مسلمان یہودی اسرائیلی ریاست کے شدید خلاف ہیں اور ان کے دل فلسطینیوں کے ساتھ ہڑکتے ہیں مسلم ممہ کی اسی دوغلی پالیسی کی وجہ سے فلسطینی قوس کو شدید تھچکا پہنچا ہے دوسری طرف فلسطین کے اندر ایران اور ترکی اپنا اپنا اثر و رسول پڑھانا چاہتے ہیں حالیہ دنوں میں جب غزہ کے اندر اسرائیلی بمباری کا آغاز ہوا تو ترکی نے سرکاری سطح کے اوپر انٹی اسرائیلی بیانیوں کو پرموٹ کرنا شروع کیا ریست طریب ارتگان کو مسلم ممالک ایک بڑے لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ یہی وہ لیڈر ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے پاکستان کے اندر بھی رجب طریب ارتگان کو خاصی پذیرائی حاصل ہے آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ترکی کے اسرائیل کی ریاست کے اندر کون سے مفادات پوشیدہ ہیں وہ کون سی ٹھوس وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رجب طریب ارتگان یا ترکی چاہنے کے باوجود بھی اسرائیل کے خلاف کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے خطے کی جیو پولیٹکس اور فلسطین کے اندر ایران کا کیا کردار ہے چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مارچ 1949 میں ترکی اسلامی دنیا کا وہ بڑا ملک تھا جس نے اسرائیل کو سرکاری سطح پر تسلیم کیا 1950 میں ترکی نے اسرائیل کے اندر باقاعدہ اپنے ڈپلومیٹک آفیسز کا قیام بھی کر دیا تھا تب سے لے کر اب تک دونوں ممالک کے درمیان نہائیت مضبوط معاشی و سفارتی تعلقات قائم ہیں ترکی اسرائیل سے جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہتھیار خریدتا ہے جبکہ اسرائیلی فوجیوں کو یونی فارم اور دوسرا سازو سمان ترکی فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ اسرائیل ترکی سے پلاستک، ربر، سیرامکس، منرلز، ٹیکسٹائلز کے علاوہ بھاری مشینری خریدتا ہے جبکہ ترکی بھی اسرائیل سے روبوٹک، الات اور الیکٹرک ایکیوپمنٹس اور دوسرے بہت سارے کیمیکلز پرچیز کرتا ہے 2013 کی ایک ریپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ترکی کو ایک بہت ہی جدید الیکٹرونک وارفیر سسٹم بھی فراہم کیا تھا جبکہ 2019 کے آخر تک ترکی، اسلامی دنیا کا وہ سب سے بڑا ملک بن گیا تھا جس نے اسرائیل کو تقریباً 4.46 بلین ڈالرز کا سادو سامان فراہم کیا تھا کوئن 19 سے پہلے اسرائیلی سرزمین میں جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ترکیش ایئر لائنز کی پروازیں اسرائیل کے اندر پہنچی تھی اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ میڈیٹیرین سی کے اندر ترکی اور اسرائیل کے درمیان گیس کے زخائر کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں اور ان منصوبوں کا اوپر بڑی تیزی سے پیج رفت جاری ہے اپنی تکمیل کے بعد یہ 1900 کلومیٹر لمبی گیس پائپ لائن کا منصوبہ دنیا میں سب سے بڑا منصوبہ ہوگا اور اسرائیلی گیس کا ترکی سب سے بڑا خریدار بن جائے گا اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر جو ڈیٹا دیکھ رہی ہیں اس سے بازے طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان سکس بلین ڈالر سے بھی زیادہ کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہوتی ہے اور ترکی اسلامی کنٹریز کے اندر وہ سب سے بڑا ملک ہے جو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اسرائیل کے ساتھ تجارت کرتا ہے حالیت دنوں میں جب غزا کے اندر فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلی بمباری کا آغاز ہوا اور یہودی دہشتگرد ریاست نے فلسطینیوں کے اوپر مظالم ڈھائے تو اس وقت پہ ایک دفعہ پھر ترکی میں اسرائیلی مظالم کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھائی گئی سرکاری سطح کے اوپر ایک دفعہ پھر سے یہ نیریٹیو کریئیٹ کیا گیا کہ ترکی جو ہے وہ مکمل طور پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اسرائیل کی جو یہ دہشتگرد ریاست ہے اس کے خلاف بڑے ٹھوس اقدامات اٹھائے گا رجب طیب ارتگان نے باقاعدہ اپنے ایک بیان کے اندر اسرائیل کو ایک سر پھری اور دہشتگرد ریاست جو ہے وہ قرار دیا لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آج تک اسی سر پھری اور دہشتگرد ریاست کے ساتھ اسرائیل نے اپنے ترکی نے اپنے صفارتی تعلقات ختم نہیں کیے انکرہ اور تلبیب کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں وہ زور و شور سے قائم ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں ہر دفعہ جب غزہ کے اندر یا مغربی کنارے کے اندر اس طریقے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اسلامی دنیا کے اندر سب سے زیادہ ترکی میں یہ نیرٹیف جو ہے وہ کریئٹ کیا جاتا ہے اور اسے اسلامی دنیا کے اندر باقاعدہ باور کروایا جاتا ہے کہ رجب تردگان انتظامیہ اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے لیکن اگر آپ اندازہ لگائیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جب اتنی زیادہ تجارت ہو جب ترکی کے اتنے زیادہ مفادات پوشیدہ ہو اسرائیل کے اندر اور اس قدر اس بڑے لیول کے اوپر تجارت جاری ہو تو کس طریقے سے وہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی کھلکھر مدد کر سکتا ہے بہت بڑی وجہ ہے کہ اسلامی دنیا کے تمام ممالک کے اندر جو ایرانی اثر اور سوخ ہے وہ بڑھ رہا ہے کیونکہ تمام کے تمام ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ صرف ایک شیعہ محافظ ریاست نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ بینا یہ تفریق کیے کہ آیا وہ سنی ہیں یا وہ شیعہ ہیں وہ ان کی سپورٹ کرتا ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماس جو کہ ایک مزاہمتی گروپ ہے پلسطین کے اندر اور وہ سنی گروپ ہے اس کا جھکاؤ پچھلے کچھ عرصے کے اندر بہت تیزی سے تہران کی طرف چلا گیا ہے بجائے اس کے انکرہ کی طرف جاتا اس کے پیچھے بھی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ جو ترکی ہے وہ منافعانہ طرزی عمل رکھتا ہے جبکہ جو ایران ہے اس کا اثر اور سوخ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم لبنان کے اندر مزاہمتی گروپ ہزباللہ کی بات کریں تو ہزباللہ کو ایران بڑے لمبے عرصے سے نہ صرف اسلحہ فراہم کرتا ہے بلکہ سیاسی مدد بھی فراہم کرتا ہے اور بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں پر ہزباللہ کے لیڈرز نے اس بات کا کلیم کیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اسرائیل کے اندر ہزاروں راکٹس فائر کر سکتے ہیں اور اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور یہ جو دونوں گروپ سے ہماس اور ہزباللہ ایران ان کو اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتا ہے ان کی وہ نہ صرف سٹریٹیجک مدد کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ان کو اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے ان کو سیاسی سطح کے اوپر بھی پرموٹ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس خطے کا سب سے بڑا جو جیو پولیٹیکل پلیئر ہے وہ ایران ہے کیونکہ ایران کی وہ واحد اسلامک ملک ہے اس خطے کے اندر پاکستان کو چھوڑ کے کیونکہ پاکستان تو تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے اگر ہم مشرق وستہ کی بات کریں تو وہاں پر ایران صرف ایک ایسا ملک ہے جو کہ کھل کر اسرائیل کے خلاف ہے اور اس کے اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تجارت نہیں ہوتی اس کے اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے مفادات نہیں ہیں تو یہاں پر اسلامی کنٹریز کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ فلسطینی بھائیوں کی بہنوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اسرائیل کے ساتھ اس قسم کے تمام تعلقات کو ختم کرنا ہوگا تاکہ اسرائیل کے اوپر جیو پولیٹیکلی اور ایکنومکلی بھی پریشر بیڈل اپ کیا جائے اگر آپ دوسری طرف ان کے ساتھ بہت بڑے لیول کے اوپر تجارت کرتے رہیں گے اور ایک طرف آپ یہ نیریٹیو لے کے چلیں گے کہ دیکھیں جی ہم آپ کے خلاف ہیں اور ہم آپ کی ریاست کی اگینسٹ ہیں تو ایسا کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہو سکتا یہاں پر ایک اور بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب سیریا کے اندر سیول بور کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت حماس جو کہ ایک سنی گروپ ہے اور حزباللہ جو کہ شیعہ گروپ ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے لیکن جو مرہوم ایرانی لیڈر تھے جنرل قاسم سلمانی ان کی مداخلت کے بعد حزباللہ اور حماس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوئے اور حماس کے بڑے بڑے لیڈرز نے تیران کے باقاعدہ دورے بھی کیے اور تیران کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا شروع کر دیا ہے اگر ہم اس ساری صورتحال کو انیلائز کریں اور اوورال صورتحال کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سوائے ایران کے باقی ریجن کے جتنے بھی پلیڈز ہیں وہ اسرائیلی مفادات کے اندر جکڑے ہوئے ہیں ان کے اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ ٹریڈ ہو رہی ہے وہ نہ صرف امریکہ کے ساتھ مل کر جو اسرائیل ہے اس کے ساتھ مل کر مسلم جو قوس ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان ایک ایسا کنٹری ثابت ہو سکتا ہے جو کہ اسرائیل کی اگینسٹ کھل کر سامنے آئے جیسا کہ ہمیں یہاں پر شاہ محمود قریشی اور وزارت خارجہ کی تعریف کرنا ہوگی کہ انہوں نے کس طریقے سے جو غزا کے اندر حالیہ اسرائیلی بمباری تھی اس کے اوپر باقاعدہ سفارتی سطح کے اوپر تیز اقدامات کی ہے اور انہی اقدامات کی وجہ سے جو دونوں گروپس ہیں وہاں پر اسرائیل ہے اور اس کے ساتھ سے جو حماس ہے ان کے درمیان باقاعدہ سیز فائر بھی ہوا ایک بات تو بڑی واضح اور بڑی کلیر ہے کہ جب تک مسلم امہ منقصیم ہے تب تک اسرائیل کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا پسرے جنہوں رجب تبردگان جب رشیان صدر جو ہیں ان کے ساتھ ایک مذاکرات ہوئے تھے تو وہاں پر انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ رشیہ اور ترکی ان دونوں کو مل کر فلسطین کے اندر یعنی اسرائیل کے اندر پیس کیپنگ مشن کے طور پر اپنی فاج کو بھیجنا چاہیے لیکن اسرائیل کبھی بھی اس قسم کے پیس کیپنگ مشن کو چاہے وہ یونائٹڈ نیشن سے آئیں چاہے وہ اسلامی کنٹریز سے آئیں ان کو وہاں پر آنے کی جائزت نہیں دے گا کیونکہ وہ خود کو ایک سوورن سٹیٹ تسلیم کرتا ہے وہ خود کو ایک خود مختار ریاست تسلیم کرتا ہے اور کبھی بھی ایک خود مختار ریاست کے اندر وہ پوری دنیا کی جو فوج ہے نیٹو ترس کی فوج ہو چاہے یونائٹڈ نیشنز کی ترس کی فوج ہو ان کو وہ اپنے ملک کے اندر کبھی بھی آنے نہیں دے گا اسرائیل کا صرف واحد حل وہ یہی ہے کہ تمام کے تمام اسلامی ممالک اپنے اختلافات کو ایک سائیڈ پر رکھ کر اسرائیل کے ساتھ اور اس کے حمایتیوں کے ساتھ تمام تعلقات جو ہیں ان کو منکتے کر کے اس قسم کی تجارتوں کو ختم کر کے منافقت کو ختم کر کے ایک پیز کے اوپر آئیں اور اس کے بعد تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنا نظریہ اپنی سوچ اپنا فلسفہ جو بیرونی دنیا اس کے سامنے رکھیں تو کوئی دورائے نہیں ہے کہ جو مسئلہ فلسطین ہے وہ حل ہو سکتا ہے لیکن ابھی ہمیں انفورچنیٹلی اس قسم کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کیونکہ ریجن کے جتنے بھی پلیئر ہیں وہ یا تو انٹرنلی وہاں پر پولٹیکلی جو حالات ہیں وہ اتنی زیادہ خراب ہیں سٹیبل نہیں ہیں کہ وہ کھل کر فلسطین کی حمایت کر سکیں یا وہ آپس میں اس قدر منکسیم ہیں ان کے آپس کے اندر جو مسالکی اختلاف ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ایران کی کھل کر حمایت نہیں کرتے اور اسی وجہ سے جو اسرائیل ہے وہ اس ریجن کے اندر پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کانڈلی اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنے کپینڈ کے اندر اپنی رائے کا احسار بھی ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ